بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہمیں شانس لیمیت کا تھا تو مولو خیریہ سے ہمیں آج کا فلا کرتے ہیں جی شروع چینک کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ رات کو کافی تیز آندی آئی تھی ہم باہر سو رہے تھے اچانک سے آنکھ کھل گئے اور پھر چار پانی ہم در کی ابھی ہر طرف بادل ہی بادل ہو گئے ہوئے ہیں بارش کے فل امکان ہیں ابھی دیکھتے ہیں جی بارش ہوگی یا نہیں ہوگا وہی جو اللہ تعالی کا حکم ہوا تو ایسے کافی علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں ہمارے جانور ابھی بالکل سکون کر رہے ہیں گرمی کے ساتھ ان کی مد ماری گئی تھی پریندے بھی مزے کے ساتھ آوازیں نکار رہے ہیں صبح صبح ہی اوڑ کے درخت پر کھاتے ہیں جی صبح کا کھانا ہیدھر رہی لسکی پراتھا بنایا ہوا ہے اور ساتھ میں ہنڈے کسالن پیاز کافی ڈالے ہیں کچھ کچھ ہنڈا بھی نظر آ رہا ہے ایک چالیس کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز جمعہ کے لیے بھی نکلاؤں کرسے تھوڑی لیٹ ہو گئی سو رہا تھا اچانک سے اٹھاؤں تو سوچا کہ چلتے ہیں نماز پڑھنے بھی تو ماشاءاللہ سورج نکل آیا ہے صبح صبح ممولی سی بارش آئی تھی تو ابھی کہہ رہا ہے کہ دو سے تین دن اسی طرح ہی موسم رہے گا کبھی بارش آ جائے گی اور کبھی آنتی چلیں جی ابھی کچھ دھول مٹی بیٹھ گئی ہے یہ الحمدللہ سے مازہ جمعہ داک آلیا ہے تو ابو جان کے کپڑے دیئے ہوئے تھے لائی ہونے کے لیے یہ درزی صاحب دیں گے ابو جان کے دو سوٹ بننے کے لیے دیئے ہوئے تھے یہ ہو گئے ہیں تیار بلکل سمپل پساند کرتے ہیں پہننا کوئی ڈسین وغیرہ نہیں پساند کرتے ہیں ابو جان یہ نان خطائی بسکٹ کافی مزے کا ہوتا ہے ہر بسکٹ کا ہوتا ہے اپنا ذائقہ پیٹل پائیں گے کچھ پیٹرل کچھ دنوں میں پیٹرل کی قیمت کافی بڑھ گئی ہے تو ابھی دو سو چونتیس روپے ایک لیٹر کی پرائز ہے ابھی کہہ رہا ہے کہ کچھ اور بھی بڑھے گا کسر ہمارے آئے ہوئے تھے تو واپس ہی آ چلے گئے ہیں صبح صبح ہی کچھ دل رہے ہیں ہمارے پاس تو لے کر آئے تھے کیک راس کی ایس بھی جس شعب میں وہ کام کرتے ہیں تو وہاں پر یہ کیک راس ہر چیز تیار کی جاتی ہے شوارما برگر پیزا بغیرہ وہ خود کی تیار کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی میرے خیال سے انہوں نے تیار کی ہے کافی مزے تھے ہیں گھر میں بنائے گئے ہیں آج کڑ والے چاول امی جہاں نے مجھے کہا تھا کہ کھا لیں چاول تو اس وقت مجھے لیٹ ہو رہی تھی جمعہ کی نماز کے لئے گھر والے چاول کھانے کا کافی مزہ آتا ہے پاہی آتف کافی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس لئے ہمارے کار میں زیادہ بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 ایک مومنٹس لیٹر جا رہے ہیں سیٹی بال کٹوانے والے ہیں میرے ایک مانت ہو گیا کٹوائے ہواں کا تو اوپر سے کافی بڑے ہو گئے ہیں چوکر کا کھلا لے کر آنے والا ہے اور کچھ اور سمان لے کر آنا ہے کار کے لئے وہ بھی لے لیں گے بھائی آپ نے بھی کٹوانے ہیں بال یا پھر پھر تو نہیں ہرادہ ہے کہ قربانی کے قریب ہی کٹوائیں جب قربانی کا مانت سٹارٹ ہو جائے پھر بال نہ کٹوائے جائیں کربانی پھر کار کے تو پھر بال کٹوائیں ایسے اببو جان کی قربانی ہوتی ہے اوپر میں کی جاتی ہے کافی ہوا چال رہی ہے تو خوڑا مسئلہ آ رہا ہے آواز میں بھی ممیتز کٹوائیں جب کٹوائیں پھر بال کی کٹنگ کروائی جائے چکی ہے کھات بھی کبھالیا ایک تم ہو چکا ہے چیز سب و دس پھر بالوں کا کافی پسند آ جاتا ہے سر پہ اور گرمی بھی کافی لگتی ہے موکر پھر بال پھر بھی کار پھر ہے کچھ سمان لیا ہے سارٹ لیا ہے دو پیکٹ ہلدی کا ایک پیکٹ پھر بھی ایک اچھا پیکنگ تھوڑی انہوں نے چینج کر دیا ہے ہمارا تحصاب بھی آ چکا ہے بات کلین اپ ٹائلٹ کلینز کے ہمارے لئے آسکریم ہمارے لئے آسکریم زبردست ایک چوکر کا تھیلہ لیا ہے تو بڑا تھیلہ لیا ہے تیس کے جی والا آج ملا ہے ہمیں اٹھارہ سو کا چالی سے پیاس روپے پھر سے ریٹ بڑھ چکا ہے تو ابھی چلتے ہیں جو واپس کر ویسے ابھی دن تو کافی کھڑا ہوا ہے لیکن تھوڑا اندھیرہ ہو رہا ہے آج سارا دن بادہ لی رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ رات کو شاید بارش آ جائے کافی علاقوں میں بارشیں تو ہو رہی ہیں آج جمعہ کا دن تھا اور شاپز زیادہ تر باندی نظر آئیں گی ٹریفک کافی ہے چلیں جی در سے کافی گہرے بادل ہو گئے ہیں اور ساتھ میں گرج بھی رہے ہیں جب بارش آتی ہے یا آندھی آتی ہے لائٹ کا بن جاتا ہے مسئلہ پھر لائٹ نہیں چھوڑتے یہ ایک اچھا کام بھی ہے آندھی آیا تو پھر تاریں وغیرہ خمبے نقصان ہو سکتا ہے ابھی جی پینس پینس کا دودھ نکال لیا گیا ہے اور دودھ ہو رہا ہے گرم رات کو کچھ پی لیا جاتا ہے اور باقی کچھ دہیں جمانے کے لیے بھائی کی شادی پہ سب کر کو رنگ کروایا تھا اندر باہی سے ایک بار ہو چکا تھا زبردست لیکن ابھی تھوڑا مسئلہ پھر سے بننا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ گرنا ہو گیا سٹارٹ جب زیادہ بارشیں آتی ہیں تو پھر بھی کلر باہر سے خراب ہو جاتا ہے لیکن اندروں میں جو کلر کیا ہوا ہے رومز میں وہ جلدی خراب نہیں ہوتا وہ تقریباً دو سال نکال ہی جاتا ہے باہر زیادہ کرنا پڑتا ہے تو ابھی بارشیں کچھ ہوئی تھی اور اوپر سے نیچے لہرے بن گئیں اس طرف دیکھی جا سکتی ہیں ویسے تو ہماری چھتیں اوپر سے پکی ہیں لیکن جو جانوروں کا برامدہ ہے اس کی چھت کچھی ہے تو اوپر سے جو مٹی آتی ہے پھر وہ چھت والی نیچے آ جاتی ہے بھی جانے روٹیاں تیار کالی ہیں رات کے کھانے کے لیے آج روٹی بنائی گئی ہے تبی پر تندور پر دپہر کو روٹی بنائی جاتی ہے پارتھڑے والے گبارے سب پھار دیئے تھے لیکن ابھی بھائی نے ایک باقی رکھا ہوا ہے یہ کانچ پا لیا تھا آپ نے بانی مشکل سے بچایا ہوگا پاڑ نہ دینا ہے اوپر چلا گیا پکڑیں جب بارش ہو ہمارے ویلہ جوالوں کو ایک تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب چارہ لے کر آنا ہو یا ویسے سیڈی آنا جانا ہو تو کچھ سڑکیں ہیں کافی سلپیں لگتی ہیں ویسے بارش تو فصلوں کے لیے کافی بہترین ہے تو ابھی کمات کی یہ فصل ہے تو کمات بھی زبردست ہو جائے گا بارش آگے اور چارہ وغیرہ بھی کافی ہو جائے گا جب ہمارے پاس تیز آنتی آتی ہے پتے کٹا مٹی ساب اندروں میں چلا جاتا ہے تو رات کو آئی تھی اور مٹی گھر اندر چلی گئی تھی آج نہیں کی کال کو کریں گے ہمیں جان کر میں یہ تھی جی ہماری چھوٹی سی ویڈیو امید کو تو ہم لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ